بلکم بیک در ایپسوڈ آف کارٹاک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جی اس وقت ٹائم ہے فنش چیزیں خریدنے کا یا وہ چیزیں خریدنے کا جو آنے والے دو سالوں میں فنش ہونے والی ہیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا لاکھوں روپے کا فائدہ ہوگا پلوٹ اگلے ایک سال بھی کچھ نہیں جاتے کیونکہ پلوٹ کی ویلیو گورنمنٹ نے بھی کم کر دی ہے سودہ کی ٹیکسیشن اس کے اوپر اس طرح کی ہے پلوٹوں کی ٹریڈنگ روپ گئی ہے پلوٹ اگر جو لوگ گھر بنا رہے تھے فرض کریں دس لوگ گھر بناتے تھے اب وہ پانچ رہ گئے ہیں کیونکہ کنسٹرکشن مٹریریل بہت مہنگا ہو گیا ہے جو کسٹمر ہے وہ پیسے بڑھنے کیلئے تیار نہیں ہوتا کیونکہ آپ دیکھیں نا دو کروڑ کو اگر پانچ بن لے کا گھر ٹاچ کر رہے ہیں تو ادھر اپارٹمنٹ اگر ایک کروڑ کا مل رہا ہے ٹو بیٹ کا تو لوگ ہمیں تو ہمارا تو اکشپیرنس یہ ہے کہ لوگ ٹو بیٹ کے اپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں کیونکہ اس کا کل کو رنٹ آ جائے گا اگر ملک دوالیاں بھی ہو جائے کچھ بھی خدا نا قاصدہ ہو جائے تو جو چیز فنش ہوگی کسی نے زندگی گزارنی ہے اس نے وہاں رہنے ہیں کرایا اس نے دینے ہیں پلوٹوں کا اگر وز سردیا لائی تو پلوٹوں کا تو اور بھی ریٹ نیچے جائے گا کوئی خریدار نہیں ہوگا آلیڈ ہی کوئی خریدار نہیں ہے اچھے اچھے پلوٹ ہم نے بھی اپنے چینل پر ڈالے ہیں کام کسٹمر ہیں ہے ہی نہیں آپ سمجھ لیجئے وہ جو ڈیلرز جو پچھلے بیس سال سے کام کرے پلوٹوں کا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آنے لئے ٹائم میں کوئی اتنا بڑا جم نظر نہیں آ رہا مارکٹ میں پلوٹوں کا ڈیلرز کا تو یہ نا کہ جس طرح دیکھ رہا جب جب وہ تانگیں چلتے تھے اب چینکچیاں چلتی ہیں یہ تانگا بڑا ایک ٹور والی جگہ تھی ایسے بندہ بیٹھا ہے تانگ پہ تانگ رکھی ہے ٹک 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 جا رہا ہے وہ بڑا ایک لیوش سا سوانہ سا سسٹم تھا ہم بچے تھے ہم نے بڑا انجوائے کرتے تھے لیکن پھر چینکچیاں آ گئی ہیں اب آپ کو کبہ ہو کے بیچ بیٹھ کے آپ کو جانا پڑتا ہے آپ کے پاس چاہیس ہی کوئی نہیں ہے لہٰذا وہ جو پلاٹوں میں گھر بننے والے معاملہ تھا وہ اب اولڈ فیشن ہو گیا کیونکہ اب آپ لوگوں کی افورڈیبیلیٹی نہیں کسی کے پاس اتنا کیش ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا کہ جو بینیفیٹ ہے پھر جو پیسہ ڈیویلیو ہو رہا ہے تو گھروں کی قیمت بڑھ تو رہی ہے لیکن پیسے ڈیویلیو ہونے کی وجہ سے آپ لوگی افورڈیبیلیٹی سے اپنے نکل گئے چیزیں تو لہٰذا اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں دیکھیں زندگی میں نا ویٹ کرنا جالا کوئی سین نہیں ہوتا ویٹ فنف آپ نے کوشش کرنے کے بعد کرنا ہوتا ہے اب آپ کوشش ہی نہ کریں پہلے ہی ویٹ کر کے آپ کا پلوٹ اوپر نہیں ہو رہا اور آپ فردر ویٹ کرتے رہے ہیں یہ کوئی اچھی حکمت عملی نہیں ہے اچھی حکمت عملی ہے کہ آپ آپ کو سمجھ آگے کہ میرا ڈیٹ سال کا ریڈ کے پر آپ ہی بھی بک رہے ہیں آپ سمجھ لیں کہ ڈیٹ سال ضائع ہو گیا آپ نے انویسٹمنٹ میں گروہ نہیں کیا کیونکہ ابھی جو پچھلا جو سٹیٹس آئے ہیں پچھلے سال جو ریل سٹیٹ کے اوپر جو گروہ ہوئی ہے وہ جو ہم بتاتے رہتے ہیں اوور آل وہ ٹوانٹی فائیب ٹھرٹی پرسنٹ ہوئی ہے صحیح ہے نا تو ہم یہ بتاتے ہیں اب آپ اگر ڈیٹ سال آپ نے کوئی فیصلہ کہا ہوتا کوئی ایسی چیز لیں ہوتی تو آپ کا ٹوانٹی فائیب ٹھرٹی پرسنٹ بڑھ جاتا پیسہ یعنی ساٹھ لاکھ ہے فرض کرو تو آپ اس کا ٹوانٹی فائی پرسنٹ دیکھیں نا پندرہ لاکھ ساتھ ہوگی تو پچھتر ہو چکا ہوتا ٹھیک ہے نا آج وہ آپ کا ساٹھ نہیں تو پچھپن ہے یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو کچھ ایسا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے ابھی آپ دیکھیں نا پلاٹو میں تو دنیا نے ایک پیسہ کھپایا ہویا اور بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے اس میں سے جو نکلیں گے چند لوگ نکل رہے ہیں کم لوگ نکل رہے ہیں کیونکہ میں نے بتایا نا وہ ان کا لاؤس کرنے کا اپٹائٹ ہے نہیں نا تو وہ نہیں لاؤس کرنا چاہتے بظاہر وہ اسے ادھر سمجھتے ہیں کہ ہمارا ادھر سے منافع ہوگا تو وہ بیٹھے رہیں گے اور سال اور سال بیٹھے ہوئے رہیں گے تو یہ دھائی سال آپ کا پیسہ گرو ہی نہیں کر رہا بلکہ تھوڑا نیچے گیا ہے تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا کوئی اچھا فیصلہ ہے کوئی خراب فیصلہ یہ لگتا ہے یہ کیونکہ آپ دیکھیں اگر پلاٹ کے اوپر دو سالوں میں تیس لاک روپیہ آپ کا ایڈ ہونا نہیں ہوا اور کسی اور پراپٹی میں ہوتا تو تیس لاکھ ایڈ ہو جاتا تو آپ کا سار لاکھ روپیہ نوے لاکھ روپیہ ہو جاتا نا تو بہرحال یہ کہ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے سارے تین سال میں ڈبل ہو جاتا اگر آپ نے کسی اپارٹمنٹ میں صحیح بیلڈنگ میں جینون بیلڈرز کے پاعت کسی جگہ اپنے آفیس یا کوئی شاپ یا کچھ لیا ہوتا بہت آنے پانے چیزیں تھیں اور ابھی بھی ہیں کچھ جہاں پہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آنے والے ٹائم میں یہ ہاتھ نہیں لگا سکیں گے اتنی ہاتھ چیزیں ہو جائیں گے ہاتھ نہیں لگے گا دیکھیں نا اور جن لوگوں نے ابھی فیصلہ کر لیا اور جن لوگوں ہماریسہ جنہوں نے انیمیسٹ کیا ہوئے وہ آل لیڈی اگر کسی نے 83 لاکھ کا ایڈ ہو گیا تو پھر 34 لاکھ سال کا ان کا ایڈ ہو گیا 34 35 لاکھ ایڈ ہو گیا تو دیکھو نا ایک سال کے اندر انہوں نے کتنا اچھا گین کیا اور پھر جو اس کا رینٹل انہوں نے لیا پورا سال وہ اس کے علاوہ ہے ہے نا تو یہ چیزیں ہیں اب ریل شیڈ بدل گیا دنیا بدل گئی وہ پلاٹو والی دنیا نہیں رہی تو لہذا اب آپ دیکھیں جب آپ کچھ چیز کرتے رہتے ہیں نا لیتے ہیں دیتے ہیں یہ سسٹم چلتا رہتا ہے تو اس میں آپ کچھ نہ کچھ کما دے رہتے ہیں اور اگر آپ اس طرح جس طرح آپ بیٹھے رہیں گے آت پہ آت رکھے اور وہ آپ ویٹ کریں گے کہ یہ ہوگا تو وہ لمبا پروسس ہے پھر اتنی دنیا آلنڈ ہی ویٹ کر رہی ہے اس کے اندر تو وہ تو آپ دیکھیں نا مسجد میں گستے ہوئے اور مسجد سے نکلتے ہوئے اگر راش ہوگا تو آپ سوچو کتنی بد انتظامی بھی ہوتی ہے اور آپ کو خوف بھی آتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا بنے گا ہیں جی تو اسی طرح یہ جو انتظار کے لوگ ہیں یہ جو بہت دنیا ہیں جو انتظار میں ہیں کافی اربو روپیہ کھربو روپیہ پلاتوں میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھربو روپیہ نکل کے آکے کسٹرکشن میں لگنا چلو جائے تو ویسے ہی ملک ترقی کر جاتا ہے ویسے ہی لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے لیکن وہ ہمارا ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے وہ چاہی نہیں ہوتا تو لہذا ہم نہ اپنا فیدہ کر رہے ہیں نہ ملک کا فیدہ کر رہے ہیں تو یہ کاروبار نہیں ہے یہ اور طرح کی چیز ہے یہ زغیرہ اندودی ٹائپ چیز ہے تو لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ اس پلات کو بیچ کے پھر آپ کسی اور پوزیشن میں آ جائیں گے کہ وہ اور فیصلہ کریں جو کہ آج کے دور کے مطابق فیصلہ ہوگا جس کے آپ کو فائدہ ہوگا پروپٹوین ڈیوی دیکھنے گا بہتر شکریہ